موسیقی 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 بلو جکال کے اس انٹیوو شیشن میں رنجیت رنجن جو دو بار کی ایم پی ہیں اور کانگریس کی سچیب ہیں پڑھوکتا ہیں اپنے مکھر جواب سے لوگوں کو اکثر پریشان کرتی ہیں سوال والوں کو زیادہ آج ہمارے ساتھ ہیں رنجیت جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس پروگرام میں موسیقی 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 میں پردان منتری ہمارا صحیح نہیں ہے بہت سارے مددوں پہ اس کے لئے ہم پارلیمنٹ میں ان کو بڑا بھولا کہیں گے ویان کریں گے انڈیا میں ہم ریلیوں میں کہیں گے بھائیہ تم نے گڑھڑ کیے گھوٹالے کیے لیکن پاکستان کے پردان منتری امران خان اگر ہمارے پردان منتری کے بارے میں کہتا ہے تو ہم کہیں گے موں میں ٹیپ لگا لے یہاں پہ کیا ہوا ہم نے کیا کیا یہ ہم تیک کریں گے اور ہم سوال کریں گے تو اس سوال کا آپ نے جواب دیا امران خان کے جب آپ لوگوں نے جواب دیا کانگریس پارٹی نے امران خان اگر کہے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں تو دیکھئے ایسے دھوکے بات کنٹری کب تو میں اس کے پیم کو سننا ہی نہیں چاہوں وہ اس وقت کیا بھول رہا تھا جب اٹیک ہوا تب کیا بھول رہا تھا جب ہم لوگوں نے سٹرائک کی تب کیا بھول رہا تھا تو جب بھی بات آئے گی میرے لیے میرا گھر کا آدمی جتنا برا ہو لیکن پاکستان اس کو اگر سٹیفیکیٹ دے گا تو اس کا سٹیفیکیٹ فیک ہے بیہار میں مہا گھڑ بندنگ کس سٹیج پہ ہے ابھی میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ تھوڑا بیلم ہوا یہ جو ڈسٹربنس آئی اور ہمارے جوان شہید ہوئے اس کے بعد اٹیک ہوا اور میرے خیال سے پندرہ مارس تک کلیر ہو پائے گا کہ کس کو کتنی سٹے میڑ گئے ہیں لیکن اگر آپ ایسے کچیں گے تو ہم لوگ میں ماجی ہیں کچھوا ہیں RJD ہے اور کانگریس ہے ہمارا ایک مضبوط کٹ بندن ہے اور بیہار پولیٹیکل لائن میں پارٹیوں سے بھی جیدہ انٹالیزن وہاں کی ووٹر ہیں اور انہوں نے کئی بار BJP کو جب پردان منتری وہاں پہ یہ بول کے آئے کہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے پچاس ازار چاہیے سہا لاک چاہیے تو وہاں کا لوگ وہیں بہنے لگا ہمارا ہی پیسہ دے رہے ہو تو ہمارا بہت مضبوط کٹ بندن ہے اور 2019 میں جس طرح سے انہوں نے ہر سیکٹر پہ جو وادے کیے اس میں ہر جگہ پہ یہ فیلیر ہوئے ہیں چاہے روزگار ہو مائلہ شرکچہ ہو مہنگائی ہو اس کا جواب مجھے لگتا ہے مضبوطی سے اگر کوئی ایک ایک بیہار اچھا یہ بتائیے کہ موڈی جی نوکڑی دینے میں سکچم نہیں تھے سیم وہی ابھی راحل جی بھی کر رہے ہیں کہ ہم بھی نوکڑی دیں گے آگے نوکڑی آئے گی کہاں سے یہ سمجھ میں نہیں آیا راحل جاندی جی میں اور موڈی صاحب میں فرق یہ ہے سکچم ہونا اور پبلک کے بیچ یہ سچائی بتا دینا کہ کتنے کیاپیبل ہیں اور کتنے نہیں ہیں اس میں ڈیفرنسز ہیں دیکھیں ایک آدمی یہ بولے کہ ہم تین مہینے کے اندر کالا دھن اتنا لائیں گے کہ پورے سوہ سو کروڑ کے کاؤنٹ میں پندرہ لاکھ ڈال دیں گے اور سویس بینک میں صرف کانگریس کے ہی لوگوں کا پیسہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑیا ان کے پاس چانس ہی نہیں تھا کہ سارے کانگریس والوں کو آپ جیل میں گسا دو ایک تو وہ فیلیر ہوئے دوسرا راحل گاندی جی نے کہا چائنا سے کمپیر کیا پچاس ازار بنا ساڑھے چار سو کو انہوں نے چندہ بھی جاہر کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو اتنا زیادہ ڈیفرنسز ہے اس کو ہم لوگ کس طرح سے کر پائیں جب آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ چندہ کا کارن ہے اور ہم کو اس کو ٹھیک کرنا ہے اور میں کروں گا یہ نہیں ہے راحل خاندی جی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے بس بنا دو میں یوں آیا اور یوں آپ کو نوکری مل گئی پردان منتری یہ کہتے کہ میں پان سال میں کوشش کروں گا ایک کروڑ کی نوکری لگا دوں گا پان سال میں کوشش کروں گا ڈیر کروڑ کو نوکری لگا دوں گا پان سال میں کوشش کروں گا کہ جو نوکریوں کا اتنی زیادہ کمیاں آ رہی ہیں کس کارن سے آ رہی ہیں اس کو میں لائن اپ کر کے آؤں گا تو لوگ بشواس کرتے ہیں آپ نے تو کہا کہ بھئیہ میرے پاس تو چراغ ہے میں آیا آپ نے مجھے جتایا میرا چھپن کا سینہ ہے اور دس کروڑ کی نوکری لگ جائے گی راہول گاندی جی نے مہت پردیش ہو راجستان ہو چکریسگڑ ہو انہوں نے کہا کہ میں سرکار آپ دیں گے تو دس دن کے اندر میں کسان کا کرد معافی کروں گا ہماری سرکار آئی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمارا مکرمنتری نہیں کرے گا تو میں مکرمنتری چینج کروں گا within 3 days میں ہم نے کسان کا کرد معاف کیا تو لوگوں کو فیت ہوتا ہے تو میڈم پیسہ کہاں سے لائیں گے وہاں معاف کرنے بولتے ہیں کنگال ہے وہاں اسٹیٹ کرد سے دوبا ہوا ہے ایم پی ایم پی کا یہ ایکزامپل لیتے ہیں کہاں سے آئے گا پیسہ بہت سارے ہوتے ہیں بیہار میں بہت سارے ایسی سکی میں چلی بہت سارے ایسے ہم لوگوں نے کام کیے جب ہم سب بیٹ بندن میں تھے جس کے لیے پیسہ آپ کو arrange کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس اچھا شکتی ہے اور آپ پریائیٹی میں باڑتے ہیں کس کام کے لیے آپ کو پیسہ لگانا ہے کون کام مہتپون ہے کون کام middle class یا lower class اور کس کلاس کو آپ پریائیٹی دے رہے تو نشتی طور سے اس کے لیے پیسہ آئے گا اگزیمپل میں دوں گی بی جے پی والے پان سال میں میرے کیا ڈائی سے ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے پچیس پنجی پتیوں کے ماف کرتے ہیں اس کے لیے پیسہ ہے آپ کے پاس اور ٹوٹالٹی میں اگر آپ میرا آکڑاس غلط نہیں ہے تو ٹوٹال فارمز کا جو ہمارا کرج ہے ڈائی لاکھ کے قریب تھا تو ساڑھے تین لاکھ بنا ڈائی لاکھ کروڑ اور کروڑوں فارمز اور پچیس بزنسمن تو کس کو پرائٹی دنی چاہیے کیا اگر آپ یہ ساڑھے تین لاکھ کروڑ ماف نہیں کرتے نہیں بھوش کو دیکھتے بھوش میں آگے کورسی اگر دکھے گی تو ہم تو ساڑھے تین پر جائیں گے آگے بلکل آگے بھوش انہوں نے کورسی کو دیکھا اور اپنے پارٹی فنڈ کو دیکھا اور کانگریز کا اگر آپ اتحاس دیکھیں گے تو انہوں نے ہمیشہ جب ستر ہزار کروڑ روپے فارمز کے ماف کیے تھے تو اگر آپ اس کو بھی کمپیار کریں گے یا منڈرے گا کو کمپیار کریں گے سرسچہ آبیان کو کمپیار کریں گے نرمل یوزنا کو کمپیار کریں گے کون سی ایسی یوزنا ہے جس پہ آپ کہیں گے کہ ان سے ان کو ایسے پنجی پتیوں کے لیے انہوں نے پیسہ لگایا جہاں سے ان کو ریٹان آنا تھا ان کی پارٹی میں بہت سارا پیسہ آنا تھا تو کانگریس تو ہمیشہ سے ہی لوگوں کو لے کے چلتی رہی ہے دیش کو لے کے چلتی رہی ہے آپ نے تین طلاق پر بہت اچھے سپیچ دیا وائرل میرے خیال سے میلینز میں ہوا اسلام کو کتنے نزدیک سے جانتی ہیں اگر ایک مدہ بہت جٹلتا کے ساتھ پارلمنٹ میں آیا ہے اور آپ سب کا فرض ہے کہ صحیح تختوں کو تختوں کو رکھیں میری بہت ساری فرنڈ مسلم کمنٹیٹی ہیں میری کلاس میٹ ہے سکول میں ہم لوگ پڑھتے تھے سب ایک دوسرے سے مزاگ کرتے تھے تو اگر آپ کی اچھا شکتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اتنا جور اس چیز پر کیوں دیا جا رہا ہے جس کا پرسنٹ ہے 00.1 ہے اور ہم مہلا خود ہیں تو وجہ کیا ہے کہ اگر آپ انڈیا میں مہلاوں کے ڈسکرمینشن کی بات کرے ڈوری کے ڈسکرمینشن کی بات کرے شادی کے ڈسکرمینشن کی بات کرے تو یہ سے زیادہ ہماری کمیلیٹی میں ہے ہندو کمیلیٹی میں ہے ایوہن میں سکھ فیملی سے آتی ہوں پنجاب میں جب میں میریز والا اپنا پرائیویٹ میمبر بل لے کے آئی تو میں نے اس میں مینشن کیا تھا کہ ایسا آمن میں نانا چاہیے کہ پنجاب کے لوگ شادی کر کے اس میں بہت سارے سکھ لوگ ہیں جو ویزا کے لیے شادی کرتے ہیں اپنی وائیٹ کو وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ڈیابوس بھی نہیں دیتے ہیں تو یہاں پہ منچہ میں نیت میں کھوڑ تھا اگر آپ مہلاوں کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل مہلا کو لینا چاہیے جس کا پرسنٹیج مسلم بھی بول رہا ہے جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں مجھے لگتا آپ کو بھی objection ہوگا کہ آپ فون پہ کوئی بول دے کی تلاک ہے آپ کو بھی objection ہوگا ایک سمجھدار آدمی کو objection ہوگا قرآن کو بھی objection ہوگا تو میں نے کیا غلط بولا تو مجھے لگتا ہے میں نے تات کو نکالنے کی کوشش کی نہیں ہمکو لگتا ہے اتنا اچھا سوال آپ نے پارلیمنٹ پہ اٹھایا آپ کے پارٹی نے اس حساب سے اس پہ توجہ نہیں دی آپ پولٹیکل سوال کر رہے ہیں میں نے بین اوومن وہاں پہ میں بولی اور جب بھی وومن اور چائل سے ریلیٹیڈ کوئی مددہ آتا ہے تو میں بھول جاتی ہوں کہ مجھے دھیان میں صرف آتا ہے کہ کنٹری ہے بچے ہیں اور ہم مہلا ہیں اور ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو جو صحیح ہے وہ بتا دو اور اگر آپ یہ کہیں گے تو مجھے تو اسپیشلی انفرچونیٹ ہے اس ٹائم راہول گاندی چی بھی نہیں تھے اور بیڈم بھی نہیں تھی نیکس دے انہوں نے اسپیشلی مجھ سے بولا کہ آپ سپوک بری ویل اور مجھے کسی نے بتایا مجھے ویڈیو سینڈ کر اور میں نے ان کو ویڈیو سینڈ کیا اس کے نیکس دے انہوں نے بولا کہ بولا کہ really you spoke well how can you know that انہوں نے پورا بدا پوچھا مجھ سے کہ کیا پڑا کیسے پڑا انہوں نے بہت انکریج کیا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پارٹی نے مجھے انکریجمنٹ نہیں اچھا اب آئیے راہول گاندی جی پہ ایک ہے ہندوت آپ لوگ بھی بولتے ہیں ہندوت کون ہے چھوڑ دیجے آپ ایک ہے صوفت ہندوت تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوت اگر بیجے پی کو مانا جائے تو صوفت ہندوت کا آپ لوگ بھی اب سہارہ لے رہی ہیں الیکشن جیتنے کے لیے پہلے راہول گاندی جی مندر مسجد میں نہیں جاتے تھے اب جانے لگے ہیں اس کو کیا سمجھا جائے پہلے راہول گاندی جی مندر مسجد میں نہیں جاتے تھے یہ آپ کو کیسے پتا چلا میڈیا سے پتا چلا یہی ہے یہی ہے آپ کے سوال کا جواب ہے یہاں پہ صوفت ہندی یا ہارڈ ہندو لینڈ کی بات ہی نہیں ہے چونکہ بیجے پی نے دھرم کو یوز کیا پولٹیٹس میں تو آپ نے جب میڈیا دکھا رہا تھا کہ وہ یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے اور ایک پولٹیشن جس کو میں کہوں گے کہ بیجے پی جو ابھی مانو بھا اس گدھی پر بیٹے ہیں بہت گھاک پولٹیشن ہے اور کسی بھی حد تک لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ستہ پانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں اور انہوں نے بورڈر لائنیں پار کی کہا جاتا ہے نا کہ دھرم اور راجنیتی کو آپ استعمال نہیں کرو نہیں یہ کسی دھرم میں نہیں ہے میڈم روکوں گا ابھی آپ کو وہی بتانا جاتی ہوں کہ استعمال misuse نہیں کرو اور دوسری بات میں ضرور کہوں گی اگر دھرم کی باتیں نہیں ہوگی تو راجنیتی ہوگی نہیں بلکل میں یہ پرسپشن لے کے چلتی ہوں اور اگر میں یہ نہیں لے کے چلتی تو میں قرآن کے بارے میں پارلمنٹ میں چرچا نہیں کرتی کہ بھئی یہ تو قرآن کا ہے میں نے کیوں کہا کہ قرآن کو اٹھاؤ وہی کانون کو آپ کانون میں amendment کر دو کیونکہ ہمارے دھرم میں یہ آپ کیسے جو نہیں پڑتے ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں اگر وہ دھرمی کیا ہے تو بھئی یہ دھرم کا ہی کام کرے ہمارے دھرمی گرو گرن صاحب ہو قرآن ہو گیتہ ہو بائبل ہو سب میں ہمیں جینا کیسے ہے ایبن راجنیتی میں کیا دھرم ہونا چاہیے وہ بھی وہ بتا کے گئے ہیں ہم اپنی لائن ڈیفر کرتے ہیں ہم میرے کیال سے ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا ہے تب ہم اس کو اگنور کرتے ہیں سوفٹ ہندو کی بات تب آئی جب انہوں نے اس لائن کو کلوس کیا تو راہول گاندی جی میڈم ہندرا جی میڈم سونیا گاندی جی راجیب گاندی جی نہرو جی ہر ان کے پورے نیرو جی کی بات کرے ہر ان کی فیملی کے لوگ مندر گئے ہیں اور پوجہ بھی کیا لیکن یہ آپ کا پرسنل ہوتا ہے اور آپ اشور کی ارادنا کرتے ہیں صرف اشور کے لئے کرتے ہیں وہ ڈیمو کا چیز نہیں ہے کہ اس کا ڈیمو سیشن کرنا ہے چونکہ بی جے پی نے یوز کیا اور ہم ایک پولٹیکل سنیاریو میں رہتے ہیں ایک بڑی پارٹی ہے اور اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے دکھایا جا رہا تھا اور ایک طرف کہا جا رہا تھا کہ یہ دارنے کی نہیں ہے یہ تو کبھی جاتے ہی نہیں ہے تو میڈیا نے ان کے سامنے بھی کیامرے لگانے شروع کر دیے اب راہول گاندھی جی یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی سٹیٹ میں گئے اور وہ بندی نہیں جاتے تھے پہلے میڈیا ان کو فوکس نہیں کرتا تھا چونکہ موڈی صاحب کو فوکس کرنا شروع کیا تو راہول گاندھی کو بھی کھوچنا شروع کیا اور جب راہول گاندھی جی کو کھوچنا شروع کیا تو ان کو پتہ چلا وہ بھی مندر جا رہا ہے اب یہ بیجے پی کیا بنایا ہوا پرسپچن ہے کہ یہ سوفٹ ہندو ہے اور ہم ہارڈ ہندو لائندر ہے تو آپ بیجے پی کا ہی ایک مال لیں یا آپ کے اپوننٹ کی بات مال لیں آپ بیہار سے ہیں آپ کے پتی پپو یادب جی بھی بیہار سے ہیں وہاں پہلے چلتا تھا مولانا جگرنات مشرا جی اس کے بعد آگے پھر یہاں مولا مولا ایم سنگھ یادب یو پی میں اب آپ کا بیان تین طلاق پہ پپو یادب جی کا اسلام اور قرآن پہ بیان کیا آپ میں بھی یہ ٹیگ لگ جائے مولانا کا لگا دیا جائے میں بہت بے فکر انداز میں رانیتی کرتی ہوں اور رانیتی کو سیکنڈری رکھتی ہوں جب مدو کی بات آتی ہے اور آپ جو مرجی ٹیگ لگائیں کیا پتا کل میری کچھ ایسی بات آپ کو لگے کی آپ کی کمیونیٹی کو لگے کہ نہیں یہ ہمارا جو کٹر بنتی ہیں میں کہنا چاہوں گی میں آج بھی کہوں گی سکھزم میں بھی کٹر بنتی اگر میں یہ سوچ چلتی تو میری شاہدی انٹرکانس نہیں ہوتی میں آپ کی نوال اس لیے بتانا چاہوں کیونکہ ان میں سوال ایسا کیا ہے ہم لوگ کشمیری پندیت ہیں جو سب سے پہلے سکھ میں کنور ہوئی اور جن کو میرے فادر ہیٹریز تھے جن کو کٹر سکھ کہا جاتا ہے ان کی بیٹی ریلیزن کو اس وے میں نہیں مانتی تھی کہ اگر میری شادی ہوئی ہے تو بہت سارے ہمارے ریلیٹیوز نے کہا کہ پپو جی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو صدار بننا پڑے گا میں نے بولا کہ ہمارا دھرم سکھ دھرم یہ کہتا ہے کہ کسی کو جبردستی اپنے دھرم میں کنوڑ نہیں کرنا تو آپ دھرم آپ کے ساتھ ہے میرا دھرم آپ میرے ساتھ ہے دونوں کا belief ہم ایک دوسرے کو مزبور نہیں کر سکتے کہ میرا ہے شادی پہ ایک سپنڈیچر پہ آپ نے کہا پانچ لاک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا پیچھے چلے جائیں آپ کی شادی میں جب ہوئی تھی تو میرے خاص کروڑوں میں خرچ ہوا تھا وہ صح ہے یا یہ سچ ہے میرے جب شادی ہوئی تھی میرے فادر سے پانچ ہزار تن خات ایک تو ہم لوگوں نے ایک روپیہ نہیں دیا اور دوسرے کروڑوں کی آپ بات کر رہے رواز نہیں تھا کوئی بہت شادی نہیں ہوتی تھی پچھے سال پہلے وہ مولی بولے کرتے تھے ایک تو کروڑوں کی بات بلکل گلت میں انڈین ایکس پریس کا کوٹ کر رہا ہوں آپ کو سن لیجی رن بھی کیا بزنیس میں پڑ کے بتاتا ہوں دیکھئے رنجیت who is married to mp papu yada had a royal wedding with over one lakhs guest and chef from different place jan satta and indian express reported the guest yes this is true to who guest نہیں the mass leader ki shadi thhi mass leader and purnia ke 1 lakh logu nai thay me shadi me lak bhak 5 lakh logu is 1 lakh kai zikir hai us me omra ho tha or joh guest aya thay joh senior partition aya thay unko bhi dhakk khan khan jab guest ki list me vbip treatment dhi ho ghi vbip situation yati ki mera parents ko khanah nahi milata agar aap musse puch he woh shadi nahi thi aaz tak ma aap husband ko lana dmiti ho ki aap shadi nahi ki thi rally ki thi jais rally me lo a jate hai unko pa sa nahi diya jata hai vies hai hai thay hinder kaas hai kashmir se hai panjab se hai bihar se papu yadal ji ki shadi ho rahi hai to jinka ha ha chidwad rally kertai hai to 50,000 lok 1,000,000 lok pouncata hai or dousra phir us me sb se jayda kahi per expense ki bata aai to ho aya ki aap chopper se gai thi ji ji ha krono ki shadi nai thi mujhe lak ta ha us shadi me mera ka 5-6 laak rupae maximum khar chou aap mera kata phir kak harley davidson biker se aap goy thi parlor me kya dikhana chah ti tiy parlor mentian ko e to mahi la ha ہم محلہ سنس مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ کو ہم کم تر ناپ رہے ہیں لیکن محلہ کے ناتے باڑا لاکھ پندر لوگ تو بول رہے ہیں چالیس لاکھ سولہ لاکھ بول رہے ہیں اس وقت کہ وہ ہوگا لیکن باڑا ہی لاکھ مال لیں کیا دکھانا چاہتے تھے دیش کی سب سے پرانی پارٹی سب سے بڑی پارٹی آج سکر کے رہ گئی ہے اور چھتری دل کے ساتھ سمجھوتا کر رہی ہے ہم کیسے یقین کریں کہ اگر اگلی بار کانگریز آ جائے تو اچھا نیتر دے پائے گی ریجنل پارٹی آنے کا کارن بھی یہی ہے کہ آپ بک پارٹی ہیں ارے آپ راہل گانگیزی سے کیسے مل پائیں گے ارے آپ میڈم سے کیسے مل پائیں گے تو لوگ پھر کس کو کھوستے ہیں جو آپ کا اسٹیٹ کا لوکل لیڈر ہے جو آپ کے ڈسٹری کا لوکل لیڈر ہے اگر وہ اس بھومکا کو نہیں نبا رہا ہے کانگریز میں وہ لوگ اس بھومکا کو نہیں نبا پائے جس کا کھامیازہ پوری پارٹی کو بھوگنا پڑی پپو یادیو کی پارٹی کو آپ کس طرح سے سمرتھن دیں گی دیکھیں اگر ایزا پتنی بولیں گے تو میرا پول سمرتھن ہے ایزا کانگریز ریڈر بولیں گے تو یہ آلہ کمان تیک کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس میں کس طرف جھکیں گی کانگریز کی طرف یا اپنے پتی کی طرف میں دھر میں ان کی پتی ہوں اور پارلیمنٹ کے اندر میں کانگریز کی ایک ایمپی ہوں اور جو ہماری پارٹی کے لیے اچھا ہوگا وہی نینے کے ساتھ رہو چلی بہت بہت دھنیواد آپ کا بات کرنے کا اور امید ہے کہ پھر اگلی بھار آپ شن کے آئیں موسیقی